کھلاریوں کی شمولیت فٹنس سے مشروط کر دی گئی ہے سیلیکشن کمیٹی نے کھلاریوں کی انفرادی فٹنس ٹیسٹ رپورٹس طلب کر لی ہیں گرانٹ لیڈن چھے فروری تک رپورٹ سیلیکشن کمیٹی کو فراہم کریں گے ہمائن و مائند ادریس ملک ہمائن ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے اس بارے میں مزید بات کرتا ہے ادریس کون کون سے کھلاری فٹ ہیں دیکھیں آئیشہ جو ہمارے پاس انفرومیشن سیلیکشن کمیٹی کے ذرائع سے پہنچی ہے اس کے مطابق جو پاکستان کرکٹیم نے حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اس کے بعد جو محمد عرفان ہے عمر گل ہیں ان کی فٹنس کا پرابلوم ہے پھر اسی طرح عمر اکمل اور احمد شہزاد ہیں ان کی طرف سے منیجمنٹ کی رپورٹ ایٹیکیوٹ کے حوالے سے ہے پھر اسی طرح پاکستان کرکٹیم کو چونکہ جو سپینر کا شعبہ ہے وہاں پہ اماد وسیم تھوڑے سے مسائل دے رہے ہیں تو ان چاری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیلیکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گران لودن چونکہ پاکستان کرکٹیم کے ساتھ بطورے فیزیکل ٹرینر کام کرتے ہیں تو ان سے کہا ہے کہ تمام کلاریو کو انفرادی رپورٹ جو ہے وہ سممٹ کی جائے اور چونکہ پاکستان سوپر لیگ کا کل سے آغاز ہو رہا ہے تو تین دن ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے پاس اور چھے فروری تک یہ رپورٹ آجے گی چونکہ آٹھ فروری آئی سی سی کی جانب سے ڈیڈلائن دی گئی ہے پاکستان کرکٹیم کے پندرہ حتمی کھلاریوں کا نام جو ہے وہ آئی سی سی کو بجوائے جائے گا جو کہ آئی سی سی ورل ٹی ٹونٹی انڈیا میں کھیلا جانا ہے ٹھیک ہے ادریس ملک آپ کا بہت شکریہ اپ ڈیٹس کے لیے